بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کارکیڈ اور آج میں آپ کو یہ گاڑی دکھانے والا ہوں جس کے ہم سب ہی بڑے شوقین ہیں سب کو پتہ بھی ہوگا یہ کون سی گاڑی ہے یہ ہے فورڈ کی مستنگ جی ٹی اور یہ ہے پریمیم جی ٹی پیکج یہ ایک اسم کا ٹاپ آف دی رینج پیکج ہے مستنگ میں آپ کے پاس دو تین ٹائپ کی مستنگ جی ٹی آتی ہے آپ کے پاس چار سیلنڈر ایکو بوست بھی آتی ہے یہ جی ٹی 5.0 بھی آتی ہے پھر آپ کے پاس پریمیم پیکج ہے پھر پرفارمنس پیکج بھی آتا ہے یہ گاڑی میں نے لی ہے میرے کچھ دوست ہیں یہاں پہ ان کا ہے کندی موٹرز کے نام سے شارجہ میں شوروم میں دسکرپشن میں ان کے لنکس پوسٹ کروں گا آپ جائیں اور ان کی کار کلیکشن دیکھیں اگر آپ کو مسل کار پسندنے تو یہ ہیں مسل کار کے ڈیلرز بات کرتے ہیں پریمیم جی ٹی پیکج کی کیوں الگ ہے یہ بیس پیکج سے اور دوسرے پرفارمنس پیکج سے پرفارمنس پیکج میں آپ کو بریمبو بریک سسٹمز ملیں گے جو کہ بیٹر پرفارمنس دیتے ہیں اور وہ اس میں بھی ہیں یہ ٹاپ رینج ہے اس میں آپ کو بریمبو بریک سسٹمز بلائنڈ سپورٹرز لینچنج ایسسٹ اور ہر ایک چیز ملے گی جو کہ ٹاپ رینج گاڑی میں ملتی ہے بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی جو ڈالرز میں اس کی پرائز ہے موسٹنگ جی ٹی ٹونٹی ٹونٹی نیو کی وہ ہے 35,650,000 ڈالرز سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ اور 50,000 ڈالرز تک یہ جاتی ہے یو اے میں اس کی پرائز سٹارٹ ہوتی ہے دو لاکھ درم سے اور یہ پرفارمنس پیکج تک جاتے جاتے دو لاکھ چالیس ہزار درم تک یہ چلی جاتی ہے تو گائز تھوڑی سی میں آپ کو فورڈ موسٹنگ کی ہسٹری بتاتا چلوں یہ فورڈ موسٹنگ کی سکسٹ جنریشن ہے یہ چھٹی جنریشن ہے اس کی پہلی جنریشن جو بنی تھی وہ تھی 65 سے لے کے 73 تک دوسری جنریشن جو بنی تھی وہ تھی 74 سے لے کے 78 تک تیسری جنریشن جو اس کی بنی تھی وہ تھی 1979 سے لے کے 93 تک almost 14 سال کے لیے وہ جنریشن تھی اس کے بعد 94 سے لے کے 2004 تک جو ہم سب کو بڑی پسند تھی موسٹنگ سب نے دیکھی ہوئی ہے وہ بنی تھی 2005 سے لے کے 2014 تک اس کی پانچوی جنریشن تھی اور فائنلی یہ 2014 میں ایک موٹر شو میں لانچ ہوئی تھی یہ 6 جنریشن موسٹنگ کی تو گائز 2015 سے لے کے 2018 تک جو موسٹنگ جی ٹی آئی تھی اس کے انٹیریئر میں اور اس کے انٹیریئر میں کچھ فرق ہیں وہ میں آپ کو اندر بتاؤں گا شیپ آلموسٹ پندرہ سے لے کے 20 تک سیم ہے اس میں چھوٹے موٹے کچھ ٹچ اپس ہیں ورنہ اس کی شیپ آلموسٹ سیم ہے 2018 19 اور 20 جو اندر گیج کلسٹر ہے جو سکرین سٹیرنگ کے آگے ہوتی ہے 2018 تک وہ ڈیجیٹل نہیں تھا وہ اس میں ڈیجیٹل ہے اور اس میں کیا کیا فیچرز ہیں یہ اندر جا کے ہم دیکھیں گے تو گائز یہ ہے موسٹنگ جی ٹی کا انجن یہ ہے 5.0 لیٹرز وی ایٹ اور یہ پروڈیوس کرتا ہے چار سو ساٹ اور سپاور زیرو سے سکسٹی میلز یہ گار جاتی ہے 3.6 سیکنڈ میں اور زیرو سے سو پہ یہ جاتی ہے 4.7 سیکنڈ میں اس میں آپ کو دو ترہ کے انجن ہے سب سے چھوٹا جو موسٹنگ میں انجن آیا ہے بھی 2019-2020 میں وہ ہے ایکو بوست 2.3 لیٹرز چار سیلینڈر انجن ہے اس میں اور ایکو بوست میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو پیچھے دکھاؤں گا بڑا ہی ایزی ہے طریقہ جاننے کے لیے اس کے انجن کور پہ لکھا ہے پاورڈ بائی فورڈ تو افکورس فورڈ کی گاڑی ہے تو یہ فورڈ کی طرف سے انجن اس میں انسٹال ہوگا بڑا ہی پیارا قسم کا یہ ہے یہ الومینیم کا بار بھی یہاں پہ آپ نے دکھائے اس پہ لکھا ہے موسٹنگ جی ٹی اور انجن پہ لکھا ہے پاورڈ بائی فورڈ پہلے آپ کو چھے سیلنڈر انجن آفر کرتی تھی موسٹنگ لیکن اب چھے سیلنڈر انجن انہوں نے ختم کر کے یہی آٹھ سیلنڈر انجن اس میں ڈال دیا ہے اور سب سے چھوٹا جو انجن ہے چھے سیلنڈر اور جس نے ریپلیس کیا وہ ہے چار سیلنڈر جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے فرنٹ لکھ سے شروع کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست ایک سٹائل ہے مجھے موسٹنگ کا سٹائل اور اس کی شیئر بڑی اچھی لگتی ہے آگے سے بھی سائٹ سے بھی اور پیچھے سے بھی بڑی بیسٹ قسم کی لکھ آتی ہے اس میں اور یہ اس کی لائٹس ہیں یہ دی ٹائم رننگ لائٹس آپ دیکھیں تین چھوٹی چھوٹی دی ٹائم رننگ لائٹس ہیں بڑا زبادہ سٹائل ہے اور یہ ہے ایل ایڈی اور اس کے اندر یہ جو رنگ ہے سائٹ میں اس میں ایک کروم کا انہوں نے رنگ دیا ہے یہ ہے اس کا ٹرن سگنل دیکھیں یہاں پہ موسٹنگ کی تو نورملی آپ کو ایسی گرل نظر آتی ہے موسٹنگ میں یہ جو گوڑے کا لوگو ہے اس کے ساتھ نیچے کی گرل بھی اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے انہوں نے ایسی بنائی ہے اور پریمیم جی ٹی پیکیج جو آتا ہے اس میں آپ کو یہ بمپر لپ بھی ملے گا یہ ہے سائیڈ لوک موسٹنگ جی ٹی کی آپ دیکھیں اس میں آپ کو نائنٹین انچ کے ویلز ملیں گے اور دو الگ سائز کے ٹیٹ جو فرنٹ کے ٹیٹ ہیں اس کے وہ ٹو فٹی فائف ان کا سائز ہے ویٹ کا اور جو پیچھے کے ہیں وہ ہیں ٹو سیونٹی فائف سائیڈ میں آپ کو فینڈر پہ یہ بیج ملے گا فائی پونٹ زیرو کا اور مزیدہ چیز یہ ہے کہ مجھے اس کی یہ لائن بڑی پسند ہے یہ لائن یہاں سے آتی ہے اس ڈوڑ کو کروس کرتی ہے اور یہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بیک سائیڈ میں یہ فینڈر شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ہے فیول کیپ اس کاری میں یہ فیول کیپ کا قور ہے آپ اس کو کھولیں آپ کے پاس فیول کیپ نہیں ہے آپ اس کو کھولیں اور ڈیریکٹلی اپنا فیول فیل کریں یہ ہے ریئر ویو موستانگ جیٹی کا آپ کے پاس بڑا ہی زبدست قسم کا сپوائلر ہے آپ کو پریمیم پیکج میں اور پروفرمنس پیکج میں یہ سپوائلر ملے گا نورمل جیٹی میں آپ کو چھوٹا سا سپوائلر ملے گا یہ بڑا سپوائلر ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہے بریک لائٹ جب آپ بریک کو پریس کرتے ہیں تو یہ لائٹ جلتی ہے لائٹس میں نے اس لیے آن کی ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنی زبردست لگ رہی ہیں لائٹس ان کا ڈیزائن الگ الگ قسم کی یہ تین لائٹس ہیں اور تینوں سیم ٹائم پہ ایسے جل رہی ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے بعد جو اچھی چیز ہے آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں گا کہ آپ ایکو بوسٹ ورجن میں اور جی ٹی میں ڈیفرنس کیسے دیکھیں گے ڈیفرنس آپ ایسے دیکھیں گے کہ ڈیفرنس آپ ایسے دیکھیں گے کہ ڈی پورش ایٹ وز ٹو لاؤ اینیویز آپ کے پاس جی ٹی کا لوگو ہے یہاں پہ کیوں ہے آپ کا جو ایکو بوسٹ ورجن ہے چار سلینڈر اس کے پیچھے آپ کو جی ٹی کا لوگو نظر نہیں آئے گا آپ کو ہارس ایک گوڑے کا نشان یہاں پہ نظر آئے گا تو فرق جاننے کے لیے آپ کو بہت ہی آسان طریقہ میں نے دکھایا آپ جس گاڑی کے پیچھے گوڑے کا لوگو دیکھیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایکو بوسٹ ورجن ہے یہ 5.0 ورجن نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیفیوزر ہے اس کے بعد چار ایگزاوسٹ پائپ ٹپس ہیں آپ کے پاس دو اس سائٹ پہ دو اس سائٹ پہ ٹوٹلی فنکشنل ہیں وی ایٹ کو پاور دیتے ہیں یہ ہے ریورس لائٹ یہ ریورس لائٹ ہے جب آپ ریورس کریں گے تو یہ جل جائے گی اس کے بعد یہاں پہ لائٹ کے نیچے آپ کے اس بٹن ہے جیسے اس کو پریس کریں گے تو یہ ڈیگی بھی آپ یہاں سے کھول سکتے ہیں ایسے ازدار چیز میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے ڈبل انڈیکیٹر زون کیے تھے کیونکہ میں اس چیز کو بعد میں دکھانا چاہتا تھا الگ سے یہ اس کے ٹرن سگنلز ہے جب آپ لیفٹ یہ رائٹ ٹرن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کیسا سیکونس بنایا ہے کہ پہلے یہ لائٹ جلتی ہے پھر یہ اور پھر یہ زبردست قسم کی ٹیل لیمپس موسٹینگ جی ٹی کی جب آپ موسٹینگ جی ٹی کے انٹیریر کی بات کریں تو یہ ہے اس کے دورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لیدر کا کام ہوا ہے اور سٹیچنگ ہے یہ اس کے ہنڈل ہیں اور سیٹ پوزیشنز ہے کچھ یہ اس کی سیٹس ہیں آٹومیٹک سیٹس ہیں اس کی یہاں پہ آٹومیٹک بٹن ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کافی ٹائم کے بعد میں نے کوئی گاڑی ایسی ریویو کی ہے ابھی جس کی سیٹس اس طرح کی ہیں ورنہ اکثر لگجوری گاڑیوں کی جو میں کرتا ہوں ویڈیوز اس میں ڈائمن سٹیچنگ یا اس طرح کی کوئی سٹیچنگ ہوتی ہے لیکن یہ زبردست سیٹس انہوں نے بنائی ہیں ڈیفرنٹ پیچز یہ سٹیچ کی ہوئے ہیں اور سائیڈ میں بھی سٹیچنگ ہے اس کی یہ آپ دیکھیں اور کافی سموتھ سیٹ لگ رہی ہے مجھے ایک سپورٹس گاڑی میں سموتھ اور سوفٹ سیٹس ہونا کافی مزے کی بات ہے اور آپ اس سیٹ کو موو کر سکتے ہیں یہاں پہ ہینڈل ہے آپ اس کو ایسے موو کریں اور آپ پیچھے کی سیٹ پہ بھی ایسے جا سکتے ہیں یہ اس کی پیچھے کی سیٹ سے کافی جگہ نہیں ہے زیادہ بیٹھنے کی لیکن موسٹنگ نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ آپ کے پاس پیچھے سیٹ سے آپ کو بھی کچھ سامان بھی رکھ سکتے ہیں تو گئیس ایسے آپ فورڈ موسٹنگ جی ٹی کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کو زبدس قسم کا انٹیریئر نظر آتا ہے آپ انٹیریئر دیکھیں اور اب باقی میں آپ کو سٹیرنگ کے آپشنز بھی دکھاؤں گا کہ اس پہ کیا کہ ہے اور گیج کلسٹر پہ اس کے کیا آپشنز ہیں یہ ہے موسٹنگ جی ٹی پریمیم پیک کا ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیش بورڈ تقریباً آل جنریشن کے جیسا ہی ہے اس میں بہت زیادہ کچھ چینج نہیں کیے ہیں یہ میں سوچ رہا ہوں کہ موسٹنگ نے اپنی انٹیریئر کو کیوں چینج نہیں کیا ہے انہوں نے شی یہ اتنا خاص چینج نہیں کی ہے کیونکہ یہ ائر وینٹس جو ہیں پرانی جنریشن میں بھی ایسے ہی تھے اور اس میں بھی تقریباً ایسے ہی ہیں انیویز تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ایک پلیٹ لگی ہے موسٹنگ سنس نائنٹین سکسٹی فورڈ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ ہنڈ ریسٹ ہے آپ اس کو کھولیں ایسے یہاں پہ اندر آپ کے پاس پورٹ ہیں یہاں پہ یویس بی پورٹ ہے اور یہ دویل وولٹ کا آپ کے پاس چارجنگ پورٹ بھی ہے آپ اپنا کچھ سام بھی یہاں رکھ سکتے ہیں آگے ہیں تو یہ کپ ہولڈرز ہیں کپ ہولڈر کے ساتھ یہ ہے جی گیر لیور اور اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ سامنے یہ جو پریمیم پیکج ہے یا پروفارمنس پیکج 1 ہے اس میں آپ کو یہ دو گیجز بھی ملیں گے آپ کو ٹیمپرچر فیول بتاتے رہیں گے یہاں پہ نارمل جی ٹی فائی پوائنٹ زیرو میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے سامنے یہ پروفارمنس پیکج 1 میں ہے پریمیم جی ٹی پیکج میں ہی ملیں گے آپ کو اور یہ جو آپ کو � رہا ہے ایک چل یہ ہے پلاسٹک یہ کاربن فائبر کی طرح کا ڈیزائن ہے لیکن ہے یہ پلاسٹک تو یہ ہے اس کی انفرٹینمنٹ سکرین آپ اس سے ڈیفرنٹ آپشنز کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نارمل گاڑی میں کرتے ہیں اور بہتر چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی گلچ وغیرہ نہیں ہے آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو اسی ٹائم آپ کو سکرین ایک دم چینج ہوتی ہے مطلب سلو نہیں ہے اچھی ہے اور دوسری بات یہاں پہ نیچے آپ آئیں گے تو آپ کے پاس ہے سٹیریو کنٹرول سول یہاں سے آپ اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں ایسے اور یہ والیوم کا بٹن ہے یہ ٹیون کر سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد آپ کے پاس کلائمیٹ کنٹرول کے آپشن ہے یہاں پہ کلائمیٹ کنٹرول کے ساتھ نیچے آپ کو یہ چار پانچ بٹن نظر آ رہی ہے سٹارٹ سٹاپ بٹن اس کے بعد یہ جو چار بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں اکثر ایرو پلینز میں ایسے بٹن نظر آتے ہیں جہازوں میں ہم کو اور یہ آپ ایسے کنٹرول کرتے ہیں یہ حیزر لائٹس ہیں جو ڈبل انڈیکیٹر جس کو آپ بولتے ہیں یہ وہ ہیں یہ ٹریکشن آف آن کا بٹن ہے یہ سٹیرنگ کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں آپ جیسے اس کو ایسے پریس کریں گے تو سکرین پہ آپ کو گیج کلسٹر کی سکرین پہ آپ کو دکھائے گا سپورٹ سٹیرنگ کمفرٹ سٹیرنگ یا پھر نارمل سٹیرنگ اس کے بعد یہاں پہ موڈ کا بٹن ہے جب آپ موڈ سیلک کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ موڈز یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں سکرین پہ اور سکرین بھی موڈ کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتی ہے ابھی میں نے سنو یا ویٹ پہ کی ہے تو یہ دیکھیں گیج کلسٹر چینج ہو گیا ہے ابھی میں نے اس کو نارمل پہ کروں گا تو یہ نارمل ہو جائے گا کچھ ڈیٹیل کام ہو جائے گی اور یہ جب آپ اس کو سپورٹس پلس پہ کریں گے تو ایسا بھی ہو آپ کو دے گا اور جب آپ ریز دیں گے تو یہ دیکھیں ایرپی ایم بھی بڑھتا ہوا sincere عنہ کررنے کے بٹن ہے یہاں پہ آپ کے پاس ویلیم کے ٹھٹنگز کے مینیو سکرول کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سٹنگ کے آپشن ہیں یہاں پہ آپ سٹنگ کا یہ بٹن پریس کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس گیج کلسٹر پہ ہی کچھ سیٹنگز آتی ہیں جیسے کہ ٹرپ آپ ٹرپ پہ جا رہے ہیں آپ کو ٹرپ کی انفرمیشن دیکھنی ہے پھر ڈرائیور اسسٹ ہے اس میں اس کے بعد آپ کے پاس ڈرائیور اسسٹ میں بہت سارے آپشن ہیں پری کولین اسسٹ ہے آپ کے پاس کروز کنٹرول ہے جب آپ کروز لگائیں گے تو اس کی سیٹنگز ہے آپ کے پاس نارمل یا ڈاپٹیو ڈرائیور الرٹ ہے آپ کے پاس وائپرز کی سیٹنگز ہیں کچھ ڈیسیبل کر دی ہے تو یہاں پہ دیکھیں مائلز پر آور لکھا رہا ہے تو میں اس کو دوبارہ کروں گا ایسے تو یہ کلومیٹرز بھی مجھے شو کرے گا اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگز ہیں اس میں آپ ویکل میں جائیں اور بھی کچھ سیٹنگز ہیں یہاں پہ بہت ساری جو ہر ایک گاڑی میں تقریباً آپ کو ملیں گی گاڑی سے ریلیٹڈ ڈیسپلی سیٹنگز ہیں آپ کے پاس آپ اس کو ٹیمپریچر ٹائر لینگویج اور یہ جو بھی ہر گاڑی میں تقریباً ہوتی ہیں جو مزیدار چیز اور سپیشل فیچر ہے اس میں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ سٹیرنگ پہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ گوڑا بنا ہے ایک بٹن پہ جب آپ اس کو دبائیں گے ایسے تو یہاں پہ آپ کو اس کے اپشنز نظر آ جائیں گے سب سے پہلا اپشن کیا ہے می موڈز جب آپ می موڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اپنے موڈ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں گاڑی کو وہ کیسے آپ یہاں پہ می موڈ پہ جائیں آپ ایڈ می موڈ کریں ایڈ می موڈ کر کے آپ اپنے حساب سے ہی اس کی سیٹنگ جو آپ نے گاڑی کی سیٹنگ رکھی ہے پاور کے حساب سے موڈ کے حساب سے وہ یہاں پہ سیو ہو جائے گی جب آپ می موڈ سیلک کریں گے تو گاڑی اسی سیٹنگ پہ چلے گی دوسرا آپ کے پاس یہ ہے گیجز کا گیجز کا کیا آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ گیجز کا آپ کے پاس یہ گیج شو کریں گے اس کے بعد سٹنگ پہ جائیں گے آپ تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ گیج پہ آپ اپنے حساب سے ڈیٹیل اپنی شو کرنا چاہے تو شو کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں آپ کو گیج پہ دکھاتا ہوں کہ کوئی آپشن نظر نہیں آرہا صاف ہے سکرین سینٹر میں سے ابھی اگر میں اس کو گیج میں جا کے کچھ آپشن سیلک کر لوں گا جیسے ائر فیول ریشو کر لیتا ہوں انجن آئل پریشر کر لیتا ہوں تو ابھی آپ بیک جائیں تو گیج پہ آپ کو یہ دیکھیں یہ دکھا رہی ہے دکھا رہی ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز بتائے گی اس کے بعد آپ کے پاس می کلر کا اپشن ہے اس میں آپ ڈیفرنٹ کلر سیلک کر سکتے ہیں وہ کون سے ہیں یہ پرائیمری کلر جیسے میں کر رہا ہوں یہاں پہ تو آپ دیکھیں اگر میں نے گری سیلک کی ہے تو یہ ٹوٹل جو گیج کلسٹر کلر ہے یہ گری چینج ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ گرین سیلک کرو تو گرین ہو جائے گا سیکنڈری کلر بھی آپ کے پاس دو کلر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جو اورنج کلر کی لائن ہے اور یہ لائن آپ دیکھیں اگر میں ریڈ سیلک کروں گا تو یہ ریڈ ہو جائے گی تو دو کلر ایٹ آٹ ٹائم آپ گیج کلسٹر پہ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایمبینٹ لائٹ جو اندر کی گاڑی کی لائٹ ہوتی ہیں اس کے کلر ہیں آپ کے پاس اور اس کے آپشنز بھی ہیں آپ کے پاس یہ جیسے میں نے مائی کلر سے کیا ہے تو آپ اس میں جا کے ایمبینٹ کلر پہ جائیں مائی کلر تھری ایسے آپ اپنا کلر بھی سیلک کر سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کریئیٹ مائی آون کلر یہ آپ کریئیٹ پہ جائیں آپ کے پاس یہاں پہ کلر کے آپشنز آ جائیں گے آپ اس کو روٹیٹ کریں تو یہ کلر آپ کے حساب سے چینج ہوتے جائیں گے ایسے ہی آپ دو تین ٹون کے کلر رکھ سکتے ہیں اب جیسے میں یہ چینج کر رہا ہوں کلر تو آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ چینج ہو رہا ہے اس کے بعد یہ تین تیسرا بھی آپ کے پاس سیٹنگ ہے آپ اپنے حساب سے اپنا کلر چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بیسٹ آپشن ہے میرے حساب سے جو بیسٹ آپشن ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ جب آپ یہ گوڑے کا بٹن یہاں پریس کریں گے تو آپ کے پاس مینیو آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس کلسٹر اپیئرنس آ جائے گا میں نے آپ کو ڈرائیونگ موڈ کا بٹن دکھایا تھا جو گیر کے ساتھ تھا آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جب ڈرائیونگ موڈ کا بٹن سیلیکٹ کریں تو گیج آٹومیٹیکلی چینج ہو یا آپ یہاں سے بھی گیج سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی میں نے اگر نارمل پہ سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں گیج نارمل پہ ہے اب میرا بیسٹ آپشن کیا ہے جب آپ اس کو سپورٹس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سپورٹس ٹائپ کا یہ دیکھیں یہ دکھائے گا اور جب آپ ریس پریس کریں گے تو یہ آپ کو ایسے ارپی ایم بھی دکھائے گا اوپر جاتا ہوا جو کہ گرین کلر میں بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اس کے بعد جو میرا فیوریٹ جو گیج کلسٹر ہے وہ ہے ٹریک کا ٹریک کا یہ گیج کلسٹر ہے یہ دیکھیں ٹوٹلی ایک لائن بن جاتی ہے لیمیٹڈ سی چیزیں آپ کو دکھاتا ہے سپیڈو میٹر پہ کیونکہ آپ ٹریک پہ گاڑی بگا رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ڈیٹیلز دیکھیں تو جب آپ ریس پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایسے ڈیجیٹالی اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی امیزنگ قسم کا ایک اور انٹرسٹنگ آپشن میں یہ اوپشن آپ کے پاس آگے ایڈوانس سیٹنگ میں جب آپ جاتے ہیں اس کے پاس لکھا ہے وییکل وییکل میں آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہے لاکس لاکس میں آپ کلک کریں تو یہ تین اوپشن آپ کے پاس ہیں اوٹو لاک اوٹو ان لاک اور مس لاک اب اوٹو لاک اور اوٹو ان لاک تو آپ کو پتا ہے کہ اوٹومیٹیکلی گاڑی کھولے گی اور بند ہوگی جب آپ قریب آئیں گے پریس کریں گے دروازے کو مس لاک کیا ہے مس لاک یہ ہے کہ جب آپ اس کو انیبل کرتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی پارٹ گاڑی کا کھول ہے جیسے ٹرنک اکثر کھلا رہا جاتا ہے بونٹ اکثر کھلا رہا جاتا ہے آپ کو پتا نہیں چلتا تو جب ایسی کوئی چیز کھولی رہ جائے گی آپ کے ڈورز کھولے رہ جائیں گے تو گاڑی انڈیکیٹ کرے گی سکرین پر کہ یہ چیز آپ کی کھولی ہے اس کو بند کر لیں تو یہ ہوتا ہے مس لاک تو گاڑی یہ ہے مستنگ جی ٹی پریمیم پیکج آئیں چلتے ہیں اس کی ڈرائی پہ اور دیکھتے ہیں کہ چلانے میں یہ کیسی ہے اور افکورس پاور تو ہے یہ اس میں تو گاڑی اب اس کو سٹارٹ کرنے کا ٹائم ہے اور افکورس سب نے اس کی آواز سنی ہے تو وان ٹو تھری اب یہ نارمل موڈ پہ ہے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں سپورٹس پلس موڈ پہ تو آواز میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور آنا چاہیے تو ابھی میں ڈرائیو پہ جا رہا ہوں اس کو آج مسٹنگ جی ٹی کو دیکھیں گے کہ کتنی پاور فول ہے یہ گاڑی زیرو سے سو پہ جاتی ہے فور پوائنٹ سیون سیکنڈ میں اور فائنٹ زیرو لیٹر اس کا انجن ہے مسٹنگ جی ٹی لوگوں کو کیوں پسند ہے سب سے پہلی تو اس کی شیپ بڑی اٹریکٹیو سٹائلیش ہے اور دوسرا اس کا ساؤنڈ جب آپ اس گاڑی کو پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کا آواز آ رہی ہوگی اور ایک دفعہ آواز سن کے مزا آ جاتا ہے تو مجھے تو یہ گاڑی آواز کی وجہ سے پسند ہے اور چلانے میں یہ اتنی بوری نہیں ہے کیونکہ سپورٹس کارز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو لکجری بھی چاہیے اور سب کچھ آپ کو جب پاور چاہیے سپورٹس کار چاہیے تو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ اس کو کسی لکجری گاڑی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے لیکن کافی بہتر ہے یہ جو پرانی والی موسٹنگ جی ٹی تھی اس سے پرانی جنریشن تھی دو ہزار چودہ تک مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ اس کی ہینڈلنگ بھی صحیح نہیں تھی اور اس کا انٹیریئر بھی اتنا خاص نہیں تھا اس کی سیٹس وغیرہ سب صحیح ہیں لیکن اس کے جو ڈیش پورٹ پہ جو انہوں نے میٹیئر لگایا ہے وہ تقریباً پلاسٹک ہے اگر تھوڑی سی یہ اس کو بہتر کرتے تو بہت ہی اچھا ہوتا تو ڈرائیونگ میں بھی کافی اچھی ہے یہ گاڑی ڈیفرنٹ موڈ میں آپ اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ کے پاس سپورٹس موڈ ہے ٹریک موڈ ہے نورمل ہے اور سپورٹس پلس موڈ ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ موڈ میں بھی چلا سکتے ہیں اور بیس چیز یہ جو میں نے آپ کو سٹیلنگ پہ دکھایا تھا کہ اس میں ایک ٹریک موڈ ہے جس پہ سکرین بلکل فلیٹ ایک لائن بن جاتی ہے پوری کی پورا گیج کلسٹر اور آپ کو ارپی ایم دیجیٹلی شو کرتا ہے اور کس گیر میں آپ چلا رہے ہیں وہ بھی شو کرتا ہے اور مزیدار چیز ہے کہ ٹریک موڈ میں گاڑی بہت تیز شفٹنگ کرتی ہے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ٹرائ کر کے دکھاؤں گا کہ ٹریک موڈ میں کیسے گاڑی تیز شفٹ کرتی ہے آپ کو شاید آواز آئے اور آپ آواز سے اس کو اندازہ لگا سکے ابھی میں ٹریک موڈ میں چلا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب آپ اس کو پل کرتے ہیں گاڑی کو ایسے بہت زیادہ پاور یہ میں منول میں چلا رہا ہوں ابھی اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پاور فول اور بہت سپیڈ میں اس کے گئر چینج ہو رہے ہیں ٹریک موڈ پہ ٹریک موڈ میں گاڑی بہت تیز گئر شفٹ کرتی ہے اور آپ اپنے جو زیرو سے سو پہ ہے وہ بھی اس پہ چیک کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ریکارڈ ڈیک سکتے ہیں کہ آپ نے کس ٹائم کس طرح کس طرح گاری چلائی ہے تو امیزنگ مسٹنگ جی تی ٹوانٹی ٹوانٹی یہ تھی مسٹنگ جی تی کے سارے فیچرز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب چلتے ہیں اس کے گوڈ اور بیڈ کی طرف جو اچھی چیزیں مسٹنگ میں اس کی شیپ بہت ہی زبردست مسکلر شیپ ہے دوسری اچھی چیز ہے اس کا انجن جو کہ بہت ہی پاور فول انجن ہے اور بیڈ تنگز کیا ہیں مسٹنگ جی تی میں بیڈ تنگ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹوپ رینج موڈلز ہیں اس کے وہ بہت ہی مہنگے مطلب پچاس ہزار ڈولر سے اس کا جو پریمیم جی تی پیکج ہے وہ ہے اس کے بعد اندر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے اتنی بڑی پیچھے کی سیز پر بیٹھنے کے لیے بہت ہی مشکل ہے اور تیسری جو اس کی بیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیش بورڈ پہ کچھ پلاسٹک کے پارٹس لگیں تو یہ تھے اس کے گوڈز اور بیڈز تو گائز یہ تھی مسٹنگ کی جی تی پریمیم پیکج امید کہتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیوز اچھی گاڑیاں بہت سی آنے والی ہیں اسلام علیکم